ہم آلِ محمد سے ولا رکھتے ہیں پروانہِ جنت بخدا رکھتے ہیں ہر مشکل سے بچاتی ہے ہمیں ناؤدِ علی ہر مشکل سے بچاتی ہے ہمیں ناؤدِ علی موسیٰ کی طرح ہم بھی آسا رکھتے ہیں اب آپ کے سامنے شہنشاہِ ذکرِ مسائب شہنشاہِ خطابت جنابِ مولانا مرید حیدر صاحب اور ان کے بعد شہنشاہِ ذکرِ مسائب مصور غم زاکرِ آلِ اتھار جناب زفر عباس آف لاہور اور ان کے بعد سید زاکرین جناب زاکر سید عبرار حسین آف سرگودہ اور ان کے بعد سفیرِ عدب شہنشاہِ ذکرِ مسائب مصور غم جنابِ تکی عباس خان قیامت اور ان کے بعد مصور غم زاکرِ آلِ اتھار جناب سمر عباس دمرہ صاحب اختتامِ مجلس شبیعِ پاگ شہزادہِ امیر قاسم علیہ السلام برامت ہوگی اور لنگرِ حسینی کا وسیع انتظام اعلان سمات فلمالے سلانہ مجلسِ اعزاء آٹھ محرم الحرام دن کے ٹھیک چار بجے برمکان زیاء اللہ خان مرہوم منقید ہو رہی ہے جس میں عالی جناب مولانا آصف حسین قیامت مقصود پور عالی جناب مولانا سید غلام مرتضی دریخان اور ان کے علاوہ زاکرین وائزین خطا فرمائیں گے اب آپ کے سامنے شہنشاہِ ذکرِ مسائب جنابِ مولانا مرید حیدر صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ ذکرِ محمد وعالِ محمد بیان فرمائیں برائے خوشنودی امامِ زمانہ بلانتار سلام رحم اللہ منقر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و ای یاکا نستعین اذن السراط المستقیم السراط اللذین آنامت علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالین اللہم صلی علیہ محمد محمد سلوات محمد وعالِ محمد قیلند آوازن نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری سلوات محمد وعالِ محمد بلندہ آوازنال بانیان دی شائع و میند دی قبولیت وستے سلوات محمد وعالِ محمد سلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت سارے ملکے سلوات بے جو محمد وعالِ محمد محمد وعالِ محمد معصوم دا فرمانے جیڑا اوچے آواز نعرہِ سلوات پڑھ دے اندھے دلی چو نفاق ختم تھی ویندے راہِ حمد وعالِ محمد پھر بھی موہتر کرو زبان کو سلوات نعرہ اللہ حمد وعالِ محمد سارے ہیم یا مکلب القلوب سبت قلوبانا اللہ دینک یا مفرج اللہ حمد وعالِ محمد محمد وعالِ محمد یا اللہ حمد سلوات یا کاشف القرب حمد وعالِ محمد حسین اکشف قربی وقرب المومنین بے حقِ اخیق اللہ حسین یا عبال فضل العباس اللہ حمد وعالِ محمد رحمان الرحیم اصلاة و سلام على رسول الکریم ابل قاسم محمد سلوات وآلہ تیبین التاہرین المعصومین الملتجبین الملتخابین سلوات فرمانِ پیغمبر سرکار ارشاد فرمین السلمان ومنا اہل البیت سلمان اسا اہلِ بیت وچویں چھوٹی جی بات ہے سلمان اسا اہلِ بیت وچویں امان دے دس درجہ پورے دس درجہ تے فائز ہے جنابِ سلمان اندہ اصل نام روز باہے آتش پرست دے گھار پیدا تھی ہے آگ دی پوجا کرن والا دے گھار پیدا تھی ہے تھوڑا جیاں خاکا میرے سے نا سرکار دی زندگی دے متعلق مختلف روایات چار سو اسی سال تو گھن کے چھے سو اسی سال عمرِ مبارک روایات مختلف سرکار آپنے والد دنال اسفہان دے قریب انہ دے گھرے والد دنال آپنے باغ وچ تشریف گھنوے دے ہیں رشتے تہائی گر جا عیسائیاں دا عبادت خانا اتو ناکوس دی آواز اے سن دا ہائی گزر وین دا ہائی باپ جنال ہون دا ہائی باپ کیا سفر تگیئے ان کو موقع مل لے اے عیسائیاں دے گر جے وچ گئی ہے انہا دے عبادت دا طریقہ پسند آئیس عبادت دا طریقہ پسند آئیس بھئے اصلا جڑے آگ کو پوجا کرنے آئیں اے درست نہیں ہے ممکنے اس وقت صحیح عیسائیت موجود ہوئے انہاں کو لوں چوکہ ہون تا جنابِ مریم دا مجسمہ وی سامنے جنابِ عیسا دا مجسمہ وی سامنے تے ادھے سامنے سجدہ کردین جائیس طرح بائے ویندین مختلف حال تہین بہرحال ایک پسند آیا باپ واپس آیا اس کو علم ہویا جو میرا پوتر عیسائیت دے پاسِ مائل اس نے اس کو قید کر رہتا اے ماں کو سفارش کی تھی ہم ماں کو سفارش کریں ہاں ہمیں قید چھڑاویں ہاں مہمت چلو وقت نہ ویساں عیسائیتِ گرجچ ماں نے سفارش کی تھی ہونے اتنی سزا کافی ہے کچھ دن گزر گیاں نا اتنی سزا کافی ہے ہونے امیدیں ناویسی چھوڑ دےو پھر انہ دا والد سفرتے گیا سنو دے بیٹھے ہوئے نا بہرحال میں تو اگو اے نہیں آکھنا بھئی تو سن نعرہ مارو نعرہ حقی یا اے لی سن دے را سو تا پہنچ ویسی بہت بڑی بات ہے اگر خاموش تھی کہ بھی تو سن سنے تو عبادت ہے اے نہیں جو عبادت نہیں باپ سفرتے گئے چھوڑ دے نال چمڑے دے مجھ سیتی ہوئی کی چیزیں جی لٹکی ہوئی ہے ماں کو پوچھا سا ماں ایک کیڑی شاہ ہے وہاں کہ میں کوئی علم تک ہو نہیں لیکن تیرے والد آنکھ ہوئے این کو دیکھنا کہنے نہیں این کو دیکھنا کہنے نہیں انسان متجسس طبیعت تجسس پیدا تھی جس گال تو روکا بنے نا انسان کو اس دے پاس زیادہ مائل تھی دے اور خصوصاً بچ بنے ویچ تجسس بہی دے ویچ کیڑی شاہے ہو سی رات کو جو لے لٹھاس گھار والے سوم گائیں این او چمڑے دی تھیلی لہائیے اندے ویس سفید ریشم اندے ویچ ہیک ڈبی بندے اندے باہروں سبز ریشم دا کپڑے اندر سبز ریشم دا کپڑے جن دے ترائے لائنہ لکھیوں ہیں پہلی لیند لکھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دوسری لیند لکھو عیسی روح اللہ عیسی روح اللہ تیسری لیند لکھو محمد حبیب اللہ سلوات تا پڑو چاہا سرکار دی ذات تے ما سوم دا فرمانے بھئی پاک نبی دا اگر نان آونے تے جیڑا بندہ سلوات نہ پڑے اس پاک نبی تے جفا کی تیے سرکار دا نان جلے پڑھے نا اندر دل جی اشک نبی پیدا تھی ہے اشک نبی پیدا تھی ہے ساڑھے ترائے سو سال کم از کم ساڑھے ترائے سو سال اشک نبی وچ تلاش نبی وچ ریحا این میں ایمان دا دسوں درجہ نہیں مل گیا اندر دوران غلام بنا کے بیج چھوڑا گیا بڑیاں مشکلات جو گزرا قیدہ گزاریاں ساڑھے ترائے سو سال کوئی تھوڑا عرصہ پہنے وقتے لیکن اشک نبی برقرار ریا مختلف عیسائی راہبان کول تعلیم حاصل کر دا ریا فلسطین دے علاقے وچ آخری راہب کول جلے آیا تے اس کو پوچھو سون تیری موت دا وقت قریبے دس آسکدہیں تیڑے بعد میں قیدے کول ہدایت طلب کران میں اگر شاک چھپائے ہو جاں میں کیڑے بندے کول عیسائیت دے متعلق ہدایت طلب کران اور راہب دے کیا دے میں کوئی کائنات ایسا بندہ نظری نہیں آدھا جیڑا تیری ہدایت کر سکے تو اس مقام تفائزیں کہ ہون کوئی بندہ تیرے میں آر تو وعد کے ہے کوئی نہ اچھا ہاں لیکن کچھ عرصہ بعد تیری زندگی ہونی ہے ایک نبی آمنے خجوران والے شہر جائے شہر دے ارد گرد خجوران حسن ڈوب پاسوں لاوے آلے پہاڑ حسن اے دیکھ کیا دے اون نبی دی کوئی شناخت میں کدس اون نبی دی میں کوئی پہچان دس راہب دے ایک کیا دے ہیک اس نبی دی پہچانوں سی اتھا دہا شانہ دے درمیان مہر نبوت ہو سی مہر نبوت ہو سی دوسری نشانی یہ ہے کہ اوہ حدیہ خاسی صدقہ نہ خاسی مہرے حداری حدیہ خاسی صدقہ نہ خاسی اوہ دی تلاش جرہ میں اگر مل گیا تو ہدایت دے مراج تے پہنچ ویسے بعض صاحبان سیر نے صاحبان تاریخ نے روایات نکل کی تین کہ جناب سلمان عام شخصیت نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بارہوان نائب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اس دلیل قائم کی تیئے کہ نبی یا وسیع نبی دا جنادہ یا نبی پڑھیں دے یا وسیع نبی پڑھیں دے پچھا گئے وئی میں گال کو سلوات بھی جو محمد و آل محمد اے ہون تک جو گال ہی تھیں دیا سرکار دا جنازہ کون آئی سون دے کون نہیں بھی پاک نبی دا چونکہ وسیع نبی تا انہ کو لہائی کو نا جنازہ پڑھا ویا جیڑا وسیع نبی ہائی ہوں پڑھائے جنہ کو او بڑھائی و دن انہ تا تری جھے دیں تو بعد آکے پوچھے کفن کتنے کپڑان دا آئی نالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار سلمان تلاش حق ساڑھے ترائے سو سال تلاش حق کی تو اے مکہ دے قریب کوئی شہرے اس شہرے وچہ ہکی یہودی کول وہ یہودی اس نے بڑا ظلم کریں دے چونکہ اے عیسائیت تے ہیں وہ یہودی ہے غلام بنا کے ویچ دی تگیا پولنبہ چڑھا واقع ہے اس دے ظلم دے انتہا کہ اس نے آکھیں آج رات تہرے واسطے حکم ہے کہ اے جڑا ٹبا ریت تا پیئے اے اتھو چاہ کے اس مقام تے سٹنا ہے چاہ کے ریت سٹیندہ رہی ہے لیکن ٹبا جو ہائی وط پاک نبی دا نام یاد کی تا سرکار اے میرے باستو بہرے تے این ظالم صویرے ظلم کرنے سلمان کو ندر آگئی ندر آئی تے صویرے دلے اٹھن تے ٹبا اس جاتے منتقل ہو چکا ہا یا اے لی یا اے لی یا اے لی ٹبا منتقل ہو چکا ہای سلمان بس ایک چھوٹا جیاں واقعہ گوشت گزار کر کے تھوڑا جین ذکر مسائب پڑھ ساں میرے محترم تشریف فرمائیں باقی وی ظاکرین آونہ ہیں انشاءاللہ سرکار امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حجرے دی چھتے باہ کے خجوراں بیٹھے کھان دیں فیل الحکیم اللہ یخلو ان الحکمہ حکیم دی بات حکمت تو خالی نہیں ہوں دی حکیم دی کوئی بات یعنی دانا اقل مند حکیم نسخہ آلا نہیں حکیم دی بات حکمت تو خالی نہیں ہوں دی سرکار امیر المومنین حجرے دی چھتے باہ کے خجوراں بیٹھے کھان دیں این حجرے دے پچھاویں تے جناب سلمان بیٹھے سرکار نے ایک پینڈ دا دانا کھا دا تے گکڑ جناب سلمان دے پاسے اچھال چھوڑی سرکار سلمان دے سر وچ گکڑ کوئی ماری ہوئی تا ہا ہی نہیں جناب سلمان نے دیٹھا تے دیکھ کیا دن مولت تو ہاڑا تے میڈا مزاق نہیں جڑ دا کیوں سلمان دیکھا دے مولت تُساں وڈے تو وڈے تو ہاڑی عمر چالی پنج تالی سالے میں کم از کم ساڑھے ترائے سو سال دا ہاں تو ہاڑا میڈا مزاق نہیں جڑ دا اچھا سرکار نے فرمایا ہے سلمان تو وڈے یہ ساڑھے ترائے سو سال کی تھا چالی پنج تالی سال کی تھا جنہیں ترائے سو سال کم از کم میں وڈہا سرکار نے فرمایا اچھا سلمان کوئی زندگی دا اہم واقعی اجاد ہی تسنا دیکھا دے مولا میں عراق رہنا ہم جنہیں تلاش حق دی خاتے ٹورا ہو جائیں عراق رہنا ہم سہراہی ارجن سہراہی ارجن چون کے میں مختلف قسمان دے پھل توڑ کے انہوں دے گلدستے بنا کے بازار اچھوے چھوڑے نا ہم انہوں تو میری گزر اوقات تھی دی آئی میں کھاون پی مندہ سامان گھندہ ہم آکا حس بے معمول میں سہراہ ارجن پہنچا تالاب نظر آئے اے پانی دا ساکو توہاکو پتہ کونی زرا دمان تے پتہ وانی کرو نو پانی دی کتنی قیمت ہے ایران اراک شام لگے ونجوں سعودیہ لگے ونجوں تیل تو زیادہ مہنگ ہے پانی پی منہ لا پانی وہ مہنگ ہے زیادہ اے تو پاک بہم مرد ایک حدیث میں کیا یاد آگئی ہے سرکار فرمینن کہ گھوصل واسطے جسم پاک کرن تو علاوہ گھوصل واسطے ہیک سا پانی استعمال کرو یعنی ترائے کلو ترائے کلو پانی استعمال کرو وضو واسطے ہیک مد پانی استعمال کرو چودہ سٹاں کان سنو دے بیٹھے ہوئے نا چودہ سٹاں کان پاک پیغمبر فرمینن یاتی قومن یستقلون حاضا ایک قوم آمن والی ہے جیڑی اس مقدار کو مہ کلیل سمجھے سی تھوڑا سمجھے سی اے پانی دی مقدار کو غوصلہ اور وضو واسطے تھوڑا سمجھے سی نبی کونین فرمایا جیرے بندے اس مقدار کو تھوڑا سمجھے سن او مرے کل حوزے کوسر تے نہیں آونے او بندے میرے کل حوزے کوسر تے نہیں آونے یعنی نیمات خداوندی دا زائے کرنا نیمات دے زوال دا باعث بندے تھائیں گالے کے یاد آگئی ہے چلو سنائی ہو جاں نسائی ہو جاں متہ کوئی مومن عمل چا کرے سرکار موسیٰ علیہ السلام کوہ تور تے جا رہے ہیں سرکار موسیٰ علیہ السلام دے کام دا بندہ ہے بہت بڑا امیرے بہت بڑا امیرے تیرے کیا دا سرکار تو سکوہ تور تے ویندے پہ میرے کل مال مطاب اتنے جو سملیدہ نہیں میرے اللہ کو آنکھو کچھ کام کرے میرے مال کو میرے مال کو کچھ کام کرے میں سنبھال نہیں سکتا سرکار موسیٰ علیہ السلام نے اس مومن دے گزارش پیت کی تھی اپنے امت دی اللہ نے فرمایا اس کو آنکھ باریک اناج دا روٹی بگوا کے گھوڑے تے چڑھ کے کھاوے باریک اناج باجرہ سمجھ لاؤ بریک اناج دے روٹی بنوا کے گھوڑے تے سوار تھی کہ روٹی کھاوے اس نے اس طرح کی تا روٹی پک گئی نوکرہ کو حکم نے تا چادرہ ارد گرد بنو چادرہ بج گئی ہیں وہ روٹی کھا دی جیرے ذرات جٹھے وہ چادرہ تھے آگئے وہ اکٹھے کر کے یا آپ کھا دے یا ہیمانہ کو کھا دیتے کچھ عرصے بعد سرکار موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ تو ارتے جا رہے ہیں موسیٰ میں تتوا کو آخہ ایک گزارش کر رہے میرا رزق کام تھی اے تا اگے کل زیادہ وعدہ گئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تھی میرا اللہ و بندہ پیادہ رزق میرا ودھاں گھٹن دی بجائے وعدہ گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ اُم میرے رزق دی قدر کیتی ہے احترام کیتے جہاں میرے رزق دی احترام کی دی میں ہوں دا رزق کی میں گھٹا وہاں تو رزق دی احترام ضروری ہے سرکار 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 سلمان نیاکھا سرکار میں گل دستے بنا کے مجھے نام اتھاں سہرائے ارجن اچ گیاں تالاب نظر آئے میں اضافی کپڑے تالاب دی منت رکھیں تالاب ہی چھتر گیاں بے گسل کر گے نا پانی تاں بوں اوکھا مل دے میں ٹبی مار کے باہر جلے سرکڑ ہے تاں تالاب دے کنارے تے شیر آیا کھڑا تُسا سارے چپ کر گئے اتھا کون ہی آیا شیر آیا کھڑا گویا پانی وچ پسینہ آ گیا میں جناب عیسیٰ کو سڑے داریا یو عیسیٰ ابن مریم ادرکنی کوئی جواب نہیں ملا کوئی مدد نہیں تھی میں چونکہ عراق اچھ رہنا ہم تے عراق دے بندے حال پاک نبی تے سرکار امیر المومنین اس دنیا ظاہری وچے نہیں آئے عراق وچے رہنا ہم تے عراق دے لوگ گانتے جناب مشکل ہو گیا تو ایک جملہ ارشاد کرنے ہیں بڑی اچھی آواز نالاک دے ہیں یا فارس الہجاز ادرکنی یا فارس الہجاز ادرکنی حجاز آکھ دن مکہ و مدینہ دی سرزمین کو فارس آدن گھوڑ سوار شاہ سوار کو شاہ سوار حجاز میری مدد کو آو ادرکنے دی یہ ختم نہیں تھی میں نٹھے ہی گھوڑے تے جوانے جیڑا تالاب دے کنارے تیا پہنچائے بس میری نگاہ پہیے ادھو شیر اس دے پاس دوڑائے میں سمجھے میری زندگی بچ گئی ہے اے جوان دی زندگی چلی ویسی لیکن میری حیرت دی انتہا نہیں رہی جو ان شیر رکا بیچ اپنا موہ مانج رکھا ہے رکھا بیچ اپنا موہ مانج رکھا ہے اس گھوڑ سوار نے اندھے کنڈتے تھب کی دیتی ہے شیر چلا گئی ہے میں تالابیچو بہر نکلاں میں انہوں دے شکریہ دا کیتا ہے تے پچھے تُسا کون ہی ہوئے پچھے تُسا کون ہی ہوئے گھوڑ سوار نے آکھے بندے خدا سڑین دے آپ میں وط پوچھ دیئے جو کون ہی ہوئے اچھا میں بھی یہ کچھ پھار نہیں سکتا میں ایک چھوٹا جیاں گلدستہ تو ہاں کو بنا دے نا مہربانی کرو بطور توفہ اگی دی ونجو میں مختلف قسم دے پھول توڑ کے گلدستہ بنایا گلدستہ بنا کے جوان کو پیش کی تم میں کہ میری طرف ہوں اے چھوٹا جیاں حدیعہ قبول فرماؤ جوان دے گھوڑے چند قدم چاہے حسن میں دے نظرہ تو غائب تھی سرکار امیر المومنین پوچھا سلمان جی مولا جی کل ایمان سلمان او گلدستہ یاد ہی ہوئی دیکھ کے آدم مولا اے دی مشکل دے وقت اچھ میں او گلدستہ بنایا میں کو ہر پھول دا رنگ تے ناوی یاد ہے ہر پھول دا رنگ بھی یاد ہے ناوی یاد ہے تے کتنے پھولنے یاد ہیں او گلدستہ میرے سامنے آبنے میں پہچان گنسا داخل یاد ہو فی کمے سرکار نے اپنا ہاتھ آستین اچھ کبادی آستین اچھ پایا ہاتھ باہر آیا جناب سلمان لٹھا دیکھ کے دے اللہ دی قسم اے اوہو گلدستہ جیڑا میں جوان کو لٹھا ہا سرکار نے فرمایا اوہ جوان تے سامنے موجود ہے جاہے دے قلدگلدستہ موجود ہے ملو تو صحاوے دام ہیں درجے آلہ نہیں پہچان سکتا حقیقت کو آج دے ملنہ کو کیا پتہ جو محمد والے محمد کیا ہیں ملنہ انداز الہی ودہ اوہ کی تی ودہ انا بشرم مسلوکم ایک آیت لب گئے اسوں کو چاہ کے پھر دا ودہ اندہ پتہ نہیں سے لگ دا بھئی آیت کے ہے موضوع کے آیت دا آیت نازل کرنا تھے یہ آیت دا مطلب کے ہے میسل دا مانا کیا ہوندہ ہے مولو کو پتہ کونی میسل میسل چلڑا سی بنیا میسل کوئی ڈو چیزاں ہیک صفت چھے تھوڑیاں باڑیاں بھی مشابہ ہونن تو ان کو میسل آکھ بھی ڈو چیزاں ہیک صفت چھے تھوڑیاں باڑیاں مشابہ ہون رل دیاں مل دیاں ہون تو ان کو میسل آکھ دین ان بظاہر انسانی جسمہ بچ اگر نہ آ دے تو کوئی کی میں پہچان سکدا ہا تو سانتے آسانتے آپ نہیں جھا تے سرکار جبریل ایمیں در زہراتو آئے تے اداسی جئی ہے جناب جبریل دے چہرے تے پاک پیغمبر نے پوچھا جبریل کیوں خیرتا ہے جناب سید نے میں بھائی سے دے تے سلمان جبریل کیے گا لے اسے میں کڑا دا ہاں سرکار نے فرمایا یا علی میرے قریب آ سرکار امیر المومنین قریب آئے سرکار پیغمبر اکرم نے پوچھا ہاں جبریل تو کڑا دا ہاں دیکھ کے آدھے مولا ایک ستارہ اُبھر دائے عرش خدا دے قریب طلوت ہی دائے جڑا پنجہ ہزار سال دے بعد طلوت ہی دائے پنجہ ہزار سال دے بعد اُبھر دائے میں ان کو پنجہ ہزار مرتبہ دیکھ چکا کرمی ڈھیر تھا ہی بیٹھی ہے میرا خیالت واقعی پنجہ ہزار سال دے بعد طلوت ہی دائے پنجہ ہزار مرتبہ دیکھ چکا سرکار فرمایا اگر اُبھر ستارہ تک نظر آنے پہچان گل سے دیکھ کے آدم مولا جائے پنجہ ہزار دفعہ دیٹھا مئی ان کو یقینا پہچان گنسا سرکار امیر المومنین کو سدہ نبی کونین نے نبی تِ علی دی پیشانی ملی نور ظاہر تھیا جناب جبریل دیکھ کے آدم مولا اے اُوہو ستارہ دیڑا پنجہ ہزار مرتبہ میں دیکھ چکا تو جناب سلمان ایمان دے دستر دستر فائز آخری گر جناب سلمان دے متعلق گزارش کرے نا پیا جناب سلمان دا مقام کتنا ہے بہن بندہ کتا حضم نتھی سی جناب سلمان دا لیکن روایت موجود ہے تے اے وی سوچنے جو سارے تکیے چھو گزر کے ساڑا مذہب آئے چھوپو کے اتنی مشکلات ہے جو پیو پوتر کو نہیں رسا سکتا جو میں مذہب اے لے بیٹھتے ہاں شوہر بیوی کو نہیں رسا سکتا بیوی شوہر کو نہیں رسا سکتی اُس دے باوجود ہی پہنچیں ان چیزاں آل محمد دا ذکر کوئی لکنا ہائی جناب سلمان دنیا تو ٹھر گئے مدائن میں چھو اعلان تھی گئے سلمان دنیا تو ٹھر گئے سرکار امیر المومنین اجازہ امام اتنال مدائن پہنچے جناب سلمان دے جسم تے کپڑا پیا ہوئے متحرک تھی جسم اعلان تھی گئے جناب دا اعلان تھی جکے متحرک تھی جسم فَتَبَسَّمَ سَلِمَان اے لفظن فَتَبَسَّمَ سَلِمَان سلمان مسکرائے وَهَمَّا اَنْ يَقْوْدَا اور ارادہ کیتا ہے کہ اُٹھی کے میں آقا دا استقبال کراں میرے آقا نے فرمایا لا یا سلمان اُدْعِلَى مَوْتِكُ اُٹھی کے میں دا استقبال نہ کرا اپنی موت تو واپس چلا جا جناب سلمان اے اختیار رکھ دے جو چاہے تا مر جاوے چاہے تا زندہ ہو جاوے جیڑے سلمان کو سلمان بناون والے جنہوں دے دروازے تے سلمان بنایں انہوں دا مقام وجہ اللہ کلو شے انفان وَيَبْكَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلْإِقْرَامِ ہار شے تے فنائے تے وجہ اللہ تے فنائے باقی رہوڑے وجہ اللہ وجہ اللہ چودہ ہیں وجہ اللہ چودہ ہیں مومنو اللہ دی کائنات اچھ دینِ خدا تے کہن نبی دے پتر دی اتنی قربانی کونی جتنیاں علی دیاں دھییاں دی قربانی کہن نبی دے پتر اتنا دین واسطے نیر اللہ جتنا علی دیاں دھییاں رولی ہیں علی دی دی جدہ وطن تُٹوریے نا جناب رکیہ روایت مختلف ان آٹھ یا چھے اولادان وطن تُٹوریے آٹھ یا چھے جتنیاں اولادان نالیں مومنو جدہ وطن تے واپس والا یہ کوئی ایسا نئی جدہ امہ س دیاں کوئی ایسا نئی بچاں جدہ امہ س دیاں اللہ اکبر عید دی رات جو میں روایت دے لفظ پڑھیں عید دی رات قاضی شرہ دے گھر محمد ابراہیم گزاریے ازانِ صوبتوں پہلے پوتر کنال ٹوریس کوفے دے باروں ایک کافلہ ہے جو مدینے بننے ہیں اس کافلے نال انہاں بچہ کو ٹور چھوڑ مدینے گھنویسن اللہ اکبر جنہیں ایک اوفے دے باروں آئے نا کافلہ ٹور چکا دور کل گرد غبار کافلے دی نظر پہ یہاں دی آئی اٹھاؤں دے کیا دے او کافلہ جا رہی ہے اون دے نال تو سمجھنے ہیں ہم نے ایک دی عمر سات سال بے دی عمر پانچ سال تو ساہبِ اولادِ وے بچیاں کو ڈٹھاوے پانچ یا سات سال بچہ کتنا سفر کر سکتا ہے پہلے ٹور دے رہن غبار تے دور دور تھینی رہی ہے جنابِ محمد لیک کیا دے ابراہیم کوشش کروں کچھ دوڑ پوں متان کافلے کو مل ونیوں متان کافلہ اسا کو مل ونیے اسا پہنچون جوں کافلے تک مومنوں یہ پانچ یا سات سال دے بچے چوکھی دیر دور سکتے ہیں تھوڑی دیر زیادہ تو زیادہ دہ منٹ دورے ہو سن پندرہ منٹ وی منٹ دورے ہو سن اس تو زیادہ نہیں دور سکتے یہ جتنے دورے ہیں نا ابراہیم روح کیا دے محمد بھیرا ہون دور نہیں میرے پیر پھٹ گئے ہیں میرے پیر زخمی ہو گئے ہیں میں ہون دور نہیں سنگتا سنگریزے لگ دے رہے ہیں کندالیاں جھاڑیاں ہیں وہ لگ دے رہے ہیں زخمی تھی گئے ہیں پیر کچھ دیر ٹوڑ دے رہے ہیں جناب ابراہیم روح کیا دے محمد بھیرا میں ہون ٹر نہیں سکتا دیکھنا میرے پیرہ تو خون جاریے جتھوں سرکار قدم چیندی ہیں نا اتھا خون دا پیر بنویں دا پورا نشان لگویں دا خون دا سرکار محمد نے آکھے ویر چلا میں تک چیندہ ہاں چاک کچھ ٹر دا مومنوں سات سال دا بچہ پانچ سال دے بچے کچھ چاک چوکھا ٹور سکتا ہے اللہ اکبر دلے تھاگی ہے نا حق المار کیا دے ابراہیم بھیرا ہون میں تے کو نہیں چاہ سکتا میرے پیروی زخمین بھیرا مسلا کی تیئے رستے تو ہٹ ونجوں کافلے کو ملنا سکتے دشمن زمانے رستے تو ہٹ کے کوئی پناہ گاہ تلاش کروں دین لہوان دے قریب پہنچ گیا ایک ٹیبے دی گیڑ دے نال آکے سہارا گیڑنے ریتے مسلم دے یتیم سم گئے ہیک ڈوجھے دے گلچ بہن پاکے ریتے سم گئے مسلمانہ کو بتا لگا ہے جو مسلم دی جوڑی کوفے تو باہر چلی گئی ہے اللہ ہو اکبر پانچ سو گھوڑا سوار ابن زیاد ملون نے بھیجے ونجوں مسلم دے پتران کو تلاش کر گئے نماز سوپ پڑھینے نماز سوپ پڑھ کے تھکے ہوئے کوئی اتنے ہن ڈرے ہوئے کوئی اتنے ہن وات سم گئے ریتے ستے ہوئے پانچ سو گھوڑا سوار گھوڑے دوڑائیاں نے ہیک دے نگاہ پئیے دیکھے دے رکھ ونیوں میں دیکھتے ہیں جڑائینا دے سالار آئینا دیکھے دے سارے رکھ ونیوں میں گھوڑے تو لہندہ پیاں میں وانہ کے دیکھنا اے چانا یتیم مٹیاں تے کیوے سمدن یتیم مٹیاں تے کیوے سمدن پانچ سو گھوڑا سوار گھوڑا دیا گردنا نال گردنا ملیا ہوئیاں تلوارا نیاما چو نکلیا ہوئیاں نیزے ہتھا مچ بلند اردگردہ کھڑن ونی شہزادی دی آکھ کھلی ہے بیرادر جان اچھا رنیتے روکے ادھے ابراہیم بھیرا اٹھیں پیودے قاتل آگینی جاگ پیودے قاتل آگینی ممنو اے پانچ سو گھوڑا سوار آئی روندے تئی سے وستے ودے آئیں ترے یا چار میل سفر کیتا اس نے کیتھی پویا گھوڑا تے سوار چکرنا دربار گھننا وینا سٹیج گوائے ممنو اگوں گھوڑا دے دوڑائیاں جڑا جھان پاندنے آرامی کوئی کانڈ تے جو ظلم کرنن مکہ دو مو پھر ویندے اکل مار کے ادلے امامو ہون تا ساڑے ماں میں کو بھیجے ہون تا ساڑے تے ظلم واد گئے اللہ جاندہ ساڑے ترائے میل شہزادیاں دوڑ کے کی دین دربار جائیں ابن زیاد نے نٹھائے تاستے بیٹھا بھیے تے اٹھا بھیے اکل مار کے ادلے امامو شہزادیاں دے چہرے تا چانو تزیادا سونے آئین تسانکے کی تے دیکھ کے ادلے اجرے رسالت دین دے رہے ہیں